اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ اینڈ کیر چینل کی طرف سے آج میں آپ کے لیے دبلے پتھلے اور کمزور جسم کو موٹا بنانے پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں کا جسم کمزور اور دبلہ پتھلہ ہے وہ میرا یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ چند دن میں ہی ان کا جسم فاربہ اور موٹا ہونا لگ جائے گا تو ناظرین میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے ناظرین آج کی میری ویڈیو لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں یک سا مفید ہے یہ نسخہ نہ صرف آپ کے جسم کو موٹا کرے گا بلکہ آپ کے جسم کو مضبوط اور طوانہ بھی کرے گا آپ کے جسم کو طاقت بھی فراہم کرے گا اور آپ کے جسم کو روزانہ جتنی مقدار میں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر آپ کے جسم کو پروٹین بھی فراہم کرے گا اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تمام چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب نیچرل چیزیں ہیں جن میں کوئی موزر اثرات نہیں ہے یا کوئی سٹیر آئیڈیا کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے جسم کو یا کیڈنیز کو نقصان دے سکے اس کو آپ گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور ہر انسان جو ہے وہ اس کی پہنچ میں اس کی اپروچ میں یہ میرا پروٹین فارمولا جو ہے وہ ہو گا تاکہ وہ آسانی سے اسے تیار کر سکیں اور بنا سکیں تو چلیئے ناظرین اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف اجزاء کو سکرین پر دیکھ پی لیں اور نوٹ بھی کر لیں اور اس کی تیاری اور استعمال کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ناظرین جو چیزیں آپ کو چاہیے ان میں ہے مونگ پھلی سو گرام جو کا آٹا سو گرام سویا بین سو گرام مغل سنگھاڑا سو گرام گلوکوز سو گرام ناظرین یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینے ہیں اور مونگ پھلی اور سویا بین ان کو آپ نے طوے پر رکھ کر تھوڑا تھوڑا بھون لینا ہے مطلب گھی وغیرہ نہیں ڈالنا بغیر گھی کے بغیر کسی چیز کے آپ نے صرف ان کو جو ہے وہ طوے پر رکھ لیں یا فرائی پین میں ڈال لیں اس میں ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کر لینا ہے اور بلکل باریک پاورڈر کی شکل میں بنا لیں اور فلیور کے لیے اس میں آپ نے ونیلا پاورڈر چوکلیٹ پاورڈر یا سٹرابری پاورڈر وہ دس گرام آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ چینج ہو جائے تو بس ناظرین آپ کا پروٹین پاورڈر تیار ہے اس کو آپ کسی بھی فریش جووس میں ڈال لیں یا دودھ میں ڈال لیں چار چمچ آپ نے اس کے ڈال کر روزانہ شام کو پانچ بجے استعمال کرنا ہے اور ناظرین اس کو کسی ائر ٹائٹ جار میں بند رکھئے گا تاکہ ہوا اس میں نہ جا سکے اور نمی کے ساتھ یہ خراب نہ ہو تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پشاب کی زیادتی کو روکنے پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جن لوگوں کو بار بار پشاب آتا ہو یا پشاب بہت زیادہ آتا ہو ان کے لیے میری یہ ویڈیو بہت مفید ہوگی تو اس ویڈیو کے مطالق مجھے کومنٹس باکس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ